اس قسم کی توب غالباً کلوں میں دشمن کی حملوں سے دفاع کے لیے استعمال ہوتی تھی یہ بھاری دھات ممکنہ طور پر لوہے یا کانسی سے بنا ہوتا تھا اسے ایک مضبوط پلیٹ فارم یا گاڑی پر نصب کیا جاتا تھا اسے باروت کا استعمال کرتے ہوئے فائر کیا ہوگا یہ بڑے پروجیکٹائل جیسے کہ گیندوں یا لمبی دوری سے گولی چلانے کے قابل ہوگا توب کو بندوق برادر برداروں کو ایک ٹیم چلاتی تھی جو اتھیار کو لوڈ کرنے اور فائر کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اچھے کام کی دربیت میں برقرار رکھنے کے ذمہ داری ہوتی ہے سترہ سو کی دھائی میں اس قسم کی توبیں پورے یورپ میں کلوں میں عام نظر آتی تھی اور شہروں اور قسموں کے دشمن کے حملوں سے بچنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی سترہ سو کی دھائی میں فوجی ٹکنالوجی میں زبردست رقی کا زمانہ تھا اور اس طور کے سب سے امتاثر کونہ تھیاروں میں سے ایک بہت لمبی باری کلے والی بندوق یا کلہ کی توب تھی یہ توبیں خاص طور پر کنوں کے دفاع میں استعمال کے لیے بنائی گئی تھی اور انہیں اکثر اونچی دیواروں ٹاوروں پر نصب کیا جاتا تھا تاکہ آگ کا ایک عالی میدان فرام کیا جا سکے یہ توبیں ناقابل یقین حد تک طاقتوار تھیں جن کی رینج ایک میل سے زیادہ اور ایک کلبر بارہ ایس سے زیادہ تھی وہ دو سو پاؤنڈ تک وزنی توبوں کے گولے فائر کرنے صلاحیت رکھتے تھے جو دشمن کے کلوں اور فوجوں کو خاصا نقصان پچھا سکتے تھے اپنی متاثرکن رینج اور فائر پاور کے علاوہ یہ توبیں انتہائی پائیدار قابل اعتماد بھی تھی اور آلہ میار کے لوہے اور سٹیل سے بنائے گئے تھے ان نے مسلسل فائرنگ اور اناثر کے سامنے آنے کی سختیوں کو برداشت کرنے کیلئے ڈیزائن کیا گیا تھا مجموعی طور پر بہت لمبی بھاری کلہ بندوق ایک مضبوط احتیار تھا جس نے سترہ سو کی سنچری کے دوران کلوں کے دفاع میں عام کردار ادا کیا اس کی طاقت اور استقام نے ایسے میدان جن میں ایک زبردست طاقت بنا دیا اور اس کی دور کی آسانی سے تکنیکی صلاحیت ثبوت ہے اکثر مضبوط پلیٹ فارم پر نصب کیا جاتا تھا اور دشمن کے فوجوں بہری جہازوں پر لوہے کے بڑے بڑے گولے یا توب کے گولے فائر کرنے کیلئے استعمال کیا جاتا تھے یہ توبیں لوہے کانسی پیتل سمیت مختلف قسم کے بارک استعمال کر کے بنائی گئی تھی عام طور پر مخصوص تکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے فاؤنڈری میں ڈالی جاتی تھی اس کے بعد انہیں لکڑی کی مضبوط گاڑیوں پر چڑھا دیا چڑھایا گیا اور کلے کے اندر کی مقرر کردہ مقامات پر پہنچایا گیا چڑھایا گیا اور چڑھایا گیا اور چڑھایا گیا چڑھایا گیا اور چڑھایا گیا اور چڑھایا گیا